تو نظمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کیا جائے کہ آپ کام میں یہ کام چھوڑ دیں کام میں یہ چیز چھوڑ دیں اس سے لوگی اختلاف کر رہیں یہ چھوڑ دیں اس سے اختلاف کر رہیں یہ چھوڑ دیں یہ نہیں کہ آپ نظم پڑ جائیں تاکہ مسالحہت ہو جارہے کہ نہیں مسالحہت سیرت کے خلاف نہیں ہوتی مسالحہت سیرت کے خلاف نہیں ہوتی اور میں آپ کو بہت بتاؤں مسالحہت کا سوال آتا ہے ملک و مال میں مسالحہت پہ سوال آتا ہے ملک و مال میں صحیح اور غلط میں مسالحہت کی کہیں مثال نہیں ہے کہ غلط مسالحہت کر دو یہ نہیں دکان پر لڑائی ہے گھر پہ لڑائی ہے زمین پہ لڑائی ہے مل پہ لڑائی ہے کر لو مسالحہت بہت آسان ہے ایک آج ہم نے اپنا ہف توڑ دیں اور بعد ختم ہو جانے ہیں بعد ختم ہو جانے ہیں لڑائی ہے آپ کی دعوت کو چھڑوانے کے لیے آپ پر ہر چیز پیش کی بھی آپ کو ماددار بنا دیں آپ کو سرگار بنا لیں آپ کو بنا بادشاہ بنا لیں آپ کی جس لوگوں سے شادی کر لیں آپ کو گنگ کر لیں یہ بہت حالت سرا ہوئے بہت حالت بہت حالت سرا ہوئے حالت بہت سرا ہوئے تاکہ یہ یہ اپنی جعوت میں نیچے اکریں تو مدیں بھی لگاؤ تاکہ یہ متعام ہو کر کام سے قابل نہ رہے یہ بھی ایک راستہ ہے قرآنہ راستہ ہے تو چاہے کہے رہی ہیں خوشنام ہو کر کام کروں کہ نہیں یہ کام تو شروع سے بدنام ہو کر ہی کرنے کا ہے ہاں شروع سے دیکھو ہم جا کی تحمد ہوگئے ہم جا کی تحمد ہوگئے ہم جا کی تحمد ہوگئے اس کی سے پڑھا کروں گا تو معلوم ہوگا کہ یہ خوشنام اگر کام کرنے کا نہیں ہے جہاں اس کام میں ہر طرح کی تحمد لگے گی لیکن ان تحمدوں سے ان تحمدوں میں مدد اللہ ان کی کریں گے جو اپنے دن کے اعتماد سے تقوی والے ہوں گے یہ بلکش شرط ہے جن کا اللہ کے ساتھ معاملہ صاف ہوگا ان کی ان پر تحمدیں انہیں اونچے درجے پر لے جائیں گی ان کو اونچے درجے پر لے جائیں گی بلکش شرط یہ کہ وہ ان تحمدوں کے ساتھ کام پر جمع رہے ہیں یہ شرط ہے تو ان میں تقوی اور صبر ہو ان میں تقوی اور صبر ہو لگے بھی یاد رکھو کہ صبر سے بھی ترقی نہیں ہوگی جہاں تقوی نہ ہو ہاں شرط سے بھی ترقی نہیں ہوگی جہاں تقوی نہ ہوگی یہ صبر اس کے مخلوق کے درمیان تقوی اس کے اللہ کے درمیان تو اگر تقوی جہاں مستحم ہو رہا ہے تو یہ نبیوں کی